الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اسرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الہزن اذا شئت سہلا آمین یا رب العالمین برادر نومان واجد نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو فہم اسلام یا فہم دین جو قوس ہو رہا ہے اس کا جو آخری اس کی گفتگو ہے وہ میں کر دوں اور اس کا موضوع جو رکھا گیا ہے وہ اسلام میں امراض کا تصور ہے یہ موضوع اس وجہ سے لائم لائٹ میں آیا ہوا ہے چونکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین یا جس کو کرونا کہا جاتا ہے اور پوری دنیا تو تقریباً آپ سمجھ لیجئے کوئی سات ماہ ہونے کو آئے ہیں لیکن پاکستان میں بھی یہ تقریباً میڈ مارچ سے جو ہے وہ خاص طرح کی ایک امرجنسی کی صورتحال ہے اور چار مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ حالات اس طرح سے نورمالائز نہیں ہو رہے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کچھ باتیں ارز کر دوں گا باقی کچھ چیزیں اگر واضح نہ ہوں تو وہ سوال جواب کے دوران انشاءاللہ ان کی وضاحت کی جا سکتی ہے دیکھئے یہ جو مرز کا تصور ہے اس کے لیے جیسے ایک مقدمے کے طور پر ایک بات سمجھنا مفید ہے ہمارے لیے کہ انسان جس کو کہا جاتا ہے اور انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں رکھا ہے تو بنیادی طور پر اس کو دو بڑے ریسورسز دیئے گئے ہیں ان میں سے ایک بلکل جوہری ہے اصلی ہے ایسنشیل ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کو سرف کرنے والا ہے وہ بھی ایک لحاظ سے انیویٹیبل ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ جان اور مال ہے فارمجید بار بار جب انسانوں سے اور اہل ایمان سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے کہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جان سے اور مال سے اور انفاق کریں کھپائیں تو وہاں پر بھی ان دو چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے جان اور مال تو یہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی ایسٹ ہیں ہمارا جان تو ظاہری بات ہے کہ وہ چیز ہے جس کو نفس کہا گیا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم جیسے زندہ ہیں اور جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ مال ہے اور مال بھی بہت ضروری ہے قرآن مجید میں سورہ نساء کے شروع میں اس کو کہا ہے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے دنیا میں قیام کا گردران کا ذریعہ بنایا ہے قیام اللی ناس تو انسان اگر زندہ ہو لیکن اس کے پاس مال نہ ہو اور ایک تو یہ ہے کہ انسان پرمیٹیو زمانے میں رہتا ہے اور وہ جنگلات میں رہتا ہے جہاں پہ نیچرل ہیبیٹیٹ ہے اس کے پاس اور وہاں پہ پھل سبزیاں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں اور چیزیں اس کو مجسر ہیں لیکن وہ بھی ایک لحاظ سے مال ہی ہے جو آپ ان کو کہہ لیں نیچرل سورس لیکن ویسے اب ہم جو اربن شہری ہیں اور رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مال ہے بنیادی طور پر وہ ایکسچینج کا ذریعہ ہے مال کے ذریعے ہم روٹی آسل کرتے ہیں کپڑا آسل کرتے ہیں تن جو ہے ڈھاپنے کا احتمام کرتے ہیں سر چھپانے کا ذریعہ ہمارے ہاں بنتا ہے اس لئے آج کل ہم ایک جگہ پر امام غزالی علی رحمہ کی جو کتاب العلم پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ کون سے علوم جو ہیں وہ شریع ہیں کون سے علوم جو ہیں وہ غیر شریع ہیں غیر شریع نیگٹیو معنوں میں نہیں بلکہ ان معنوں میں کہ جو شریع نہیں ہیں شریع علوم کون سے ہوتے ہیں جو مستفاد ہیں جو حاصل کیے جاتے ہیں پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں سے لیے جاتے ہیں اور غیر شریع وہ ہیں جو انسان اپنی عقل سے اپنی حواس سے اپنے تجربے سے حاصل کرتا ہے تو وہاں وہ بتاتے ہیں نا کہ کون سا علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے تو وہاں وہ بتاتے ہیں کہ کچھ علوم جو ہیں وہ فرض کفایہ ہیں مثلا وہ کہتے ہیں کہ جیسے طب کا علم فرض کفایہ ہے اسی طریقے سے حساب کا علم فرض کفایہ ہے اس کے علاوہ وہ شروع میں بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کا قوام مختلف چیزوں پر ہے مثلا وہ چار چیزیں بتاتے ہیں ایک کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے فرلاحت ہے یعنی ذراعت ہے کھیتی باڑی ہے جس کی ضروری انسان اپنی غزہ کا بندوبست کرتا ہے پھر جو ہے وہ حیاقت ہے جس کو پارچہ بافی کہتے ہیں کپڑا بننا تیار کرنا اس کے ضروری انسان کا جو ملبس ہے لباس ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جو ایک اور چیز بہت ضروری ہے وہ بنا ہے تعمیرات کا شعبہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کے لیے جو ہے مسکن کا احتمام نہیں ہو سکتا اور چوتھا چیز وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست ہے یعنی وہ ان یہ تمام چیزوں کو مینج کرنا ہے اور جیسے مارکس کہتا ہے نا کہ ایک مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں ایک ریلیشن آف پروڈکشن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کے معاملات ان چیزوں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسے خلق کیا ہے میں یہ ساری تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے اور وہ کیا ہے وہ جس طب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھئی طب جو ہے وہ اگر کوئی طبیب نہیں ہوگا کسی بلد میں تو انسانوں کی جانے جو ہیں وہ ان کی ہلاکت کا معاملہ پیدا ہو جائے گا اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے ہر بلد میں ہر علاقے میں کوئی طبیب ہونا چاہیے کہ جو کوئی فیزیشن ہونا چاہیے کہ جو اس علم کو حاصل کرے تاکہ انسانوں کی جانے ہلاکت سے بچائی جا سکے تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ یہ اہمیت ہے اور جان ہے اور مال ہے صحیح بخاری میں جو کتاب الرقاق ہے اس کی ایک بہت معروف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگوں کی بڑی تعداد دھوکے میں ہے خسارے میں ہے ٹوٹے میں ہے اس صحت والفراغ صحت اور فراغت دھوکے میں ہونے کا کیا مطلب اب دیکھیں صحت اور فراغت دو چیزیں ہیں نا صحت کا تعلق بدن سے ہے ٹھیک ہے جسم سے ہے جس کو میں جان کہہ رہا ہوں نفس کہہ رہا ہوں فراغت ویسے تو لیجر ٹائم کو کہتے ہیں آپ کے پاس فراغت ہو فرصت ہو لیکن اس کا تعلق اصل میں معاش سے ہے یعنی فراغت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے فارغ البالی فراغت کا تعلق معاش سے ہے کہ ایک آدمی کہ وہ تھوڑا سا کام کرتا ہے تھوڑی سی مدت صرف کرتا ہے اور اس کے پاس مال جو ہے اس کو مل جاتا ہے اور اس کے بعد تو اس کے پاس اضافی وقت ہے فارغ وقت ہے جو اللہ کی بندگی میں اور لوگوں کے حقوق میں اور اپنے نفس کے جو حضوظ ہیں ان کی ادائیگی میں وہ استعمال کرتا ہے ایک منٹ سے دھا تھے اچھا میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ صحت اور فراغت یہ دو باتیں نبی ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں تو صحت کی یہ اہمیت ہے اور نبی ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جب بنی آدم اللہ کی جناب میں حاضر ہوگا تو لا تزول قرمہ کہ آدم کا بیٹا قیامت میں جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے اس میں کیا ہے کہ ان عمری ہی فی ما افنا ہو اس سے پوچھا جائے گا اس کی زندگی کے بارے میں عمر کے بارے میں کہاں فنا کی وان شبابی فی ما اولا ہو پھر عمر کا ایک خاص حصہ ہے پرائم ٹائم ہے جوانی وہ کہاں گلائی کہاں کھپائی کہاں صرف کی اور پھر فرمایا کہ وان مال ہی اور مال کے بارے میں سوال ہوگا من این اکتصبہو وفی ما انفقہو مال کے بارے میں دو سوالات ہوں گے کہاں سے کمایا اور کہاں کھپایا اور چوتھ پانچمہ جو سوال ہے کہ وما زا عمیلا فی ما علیما جو اس نے علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا تو اب آپ دیکھیں دو سوالات ہیں ان کا تعلق جان سے ہے دو سوالات ہیں ان کا تعلق مال سے ہے اور پھر جان و مال کا جو معاملہ ہے اس کی سسٹیننس اس کے لیے علم درکار ہے چاہے دنیاوی مسالے ہوں چاہے اخروی مسالے ہوں اس کے لیے علم درکار اور یہ جو بیماری ہے یہ جو مرض کا تصور ہے یہ انسان کی ذات کے ساتھ لگا ہوا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا نا کہ میں تو تم سے اعلان برات کرتا ہوں اور میں تو رب العالمین کا پجاری ہوں اس کی بندگی کرتا ہوں تو وہاں تعارف میں فرمایا کہ رب العالمین کون ہے اللذی خلقنی فہوا یہدین یہ سورہ شعرہ کی آیات ہیں کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے وہی میری رہنمائی کرتا ہے واللذی ہوا یتعمنی ویسکین اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اب یہاں ایک تو عدب ہے بنیادی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تعلق سے اس کا اظہار کیا کہ باقی خلق اور عماعت اور ہدایت اور اطعام کھانا کھلانا پانی پلانا زندگی احتداء یا اہداء اس سب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی لیکن جو مرض ہے اس کی نسبت اپنے طرف کی یعنی ایک تو وہی معاملہ ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ جو بھلائی تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ اور جو تمہیں برائی یا تکلیف پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے ویسے تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے لیکن عدب یہ ہے کہ ہم تکلیف کو پریشانی کو بیماری کو سکم کو مرض کو زوال کو اللہ کی طرف منصوب نہ کریں تو کہا وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَيَجْفِينَ اس کا مطلب ہے بیمار ہونا شفایاب ہونا یہ بھی انسانی زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور یہ ایک ایسا اس کو آرز کہتے ہیں نا یہ آوارز ہیں جو انسان پر لاحق ہوتے ہیں یعنی انسان کی اوریجنل حالت گویا صحت کی حالت ہے لیکن انسان پر مختلف آوارز ایکسیڈنٹس اس پر لاحق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ہے زندگی میں اس کے معاملات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک جو ہے وہ پورا ایک سمجھ لیجیے کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ایک پورا چوکٹا بنایا ٹھیک ہے اور اس میں سے ایک درمیان میں لکیر کھینچی جو لکیر اس چوکٹے سے باہر نکل رہی تھی اور پھر کئی آڑی چرسی لکیریں اس کے درمیان میں کھینچی آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو چوکٹا ہے نا جو فریم ہے یہ گویا انسان کی گویا زندگی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو بیش میں سے لائن جا رہی ہے یہ انسان ہے اور اس کی زندگی ہے اور باقی چوکٹا کیا ہے یہ لیمٹس بتا رہا ہے اس کی یعنی موت کو بتا رہا ہے عجل کو بتا رہا ہے اور یہ جو اس چوکٹے سے باہر لکیر نکل کے جا رہی ہے نا یہ اس کی عمل ہے یہ اس کی آرزو ہے تمنا ہے جو ہمیشہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر ہی ہوتی ہے اور پھر کہا کہ یہ دیکھو جو درمیان میں لکیر ہے نا کئی لکیریں اس کو کاٹ رہی ہیں اس پر اوپر سے وارد ہو رہی ہیں اور یہ کیا ہے یہ عوارز ہیں یہ ایکسیڈنٹس ہیں جو انسان پر آتے ہیں اور اگر انسان ایک لکیر سے بچ بھی جائے گا تو دوسری اس کو ہلاک کر دے ٹھیک ہے یعنی اب کوویڈ آ گیا ہے بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے اللہ کے پاس چلے گئے اس بیماری کی وجہ سے لیکن بچ جائیں لوگ لیکن جو بچ بھی جائیں گے یہ تو نہیں کہ ان کو کوئی عمر خیرر مل جائے گی وہ ہمیشہ ان کو مل جائے گی خلط نہیں ملے گی وَمَا كَانَ لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ وَمَا جَعَلْنَ لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں رکھی اَفَإِمْ مِتَّا فَهُمُلْ جو ہے وہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ جیتے رہیں گے کیا یہ بچ جائیں گے نہیں اِنَّكَ مَيِّتُنْ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونْ اے نبی آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے اور یہ جو آپ کے مخاتبین ہیں معاندین ہیں مخالفین ہیں ان کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے سب کو جانا ہے تو اگر یہ جو بیماری ہے جو ہمارا موضوع ہے اگر اس بیماری سے اللہ تعالیٰ کسی کو معمون رکھتے تو اپنے پیغمبروں کو رکھتے اور پیغمبروں میں بھی وہ جو سب سے افضل ہیں سب سے بڑیاں ہیں جو محبوب رب العالمین ہیں وہ ہوتے جن کو ایمیونٹی حاصل ہوتی کہ جن کو بیماری یا مرض لاحق نہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے اے خود نبی احکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا گیا سورہ آراف میں ہیں یہ آیات اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے بارے میں کسی فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو میں تو ہر طرح کا خیر اپنے لیے بڑی تعداد میں میسر کر لیتا مہیجہ کر لیتا یہ ہے بات اہم اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی کوئی گزند نہ پہنچتی اور پھر کہا کہ میں تو نہیں ہوں مگر ایک خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے اب یہاں فرمایا اگر میں مختار ہوتا اپنے نفع و نقصان کا خود مالک ہوتا آٹونمس بینگ ہوتا تو بھائی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نبی اے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچا ہے سو پہنچی ہے سننے میں بھی بہت کچھ آپ کو سننا پڑا کوئی امیر خود کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ حزین ہوتے ہیں آپ کو معذر اللہ مجنون کہتے ہیں ساہر کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کاہن کہتے ہیں تو اس سے آپ حزین ہوتے ہیں اور پھر آپ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ پر حملہ کیا گیا آپ زخمی ہوئے آپ کو زہر دیا گیا اس کی اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک پر رہے پھر آپ بیمار ہوتے تھے آپ کو بخار آتا تھا بلکہ ہم دیکھیں گے وہ روایت بھی کہ جیسے دو آدمیوں کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا تھا سردرد ہوتا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس سے اللہ تعالی نے گویا یہ جو معاملات ہیں اس سے سپیر نہیں کیا اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں کیا اور سیدل جو بشر ہیں ان کو بھی نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ انسان کی زندگی کے ساتھ معاملہ لگا رہے گا اور وہ جو غالب کا شعر ہے نا کہہ دے حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں تو غم جو ہے غم کی ایک قسم ہے مرض بیماری یعنی بیماری کی وجہ سے بھی غم پیدا ہوتا ہے پریشانی پیدا ہوتا ہے یا عزن پیدا ہوتا ہے اور اس طرح علماء یہ بات بیان کرتے ہیں نا کہ دیکھیں ایک عالم وہ ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے مزے ہی مزے ہیں وہ جنت ہے اور ایک عالم وہ ہے ایک لکال وہ ہے کہ جہاں غم ہی غم ہے تکلیف ہی تکلیف ہے عذیت ہی عذیت ہے وہ جہنم ہے دنیا کیا ہے دنیا جیسے ایک درمیان کی چیز ہے رلے ملے معاملات ہوتے ہیں یہاں راحت بھی ہے یہاں تکلیف بھی ہے اسی لئے جنت کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں یہ بات فرمائی نا کہ جب اہل جنت جنت پہ پہنچ جائیں گے تو وہ فرمایا کہ ینادی منادن ایک پکارنے والا پکارے گا کیا پکارے گا اِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا عَبَدَا اے لوگوں آج کے دن تمہارے لئے اب یہ ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے اور تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ٹھیک ہے اور فرمایا کہ وَأَنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا عَبَدَا اور اب تمہارے لئے یہ ہے کہ تم ہمیشہ جیو گے کبھی مرو گے نہیں وَأَنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا فَلَا تَرْحَمُوا عَبَدَا فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدَا اور تمہارے لئے یہ ہے کہ تم اب جوان ہی رہو گے ہمیشہ اور کبھی بڑھاپا تمہیں لاحق نہیں ہوگا وَأَنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا عَبَدَا اور تمہارے لئے یہ ہے کہ اب تم نعمتوں میں رہو گے بس مزوں ہی میں رہو گے انجوائیمنٹ میں ہی رہو گے اور کبھی تمہارے اوپر کوئی یبوسط یا کوئی جو ہے وہ تنگی کوئی سختی کوئی ترشی نہیں آئے گی تو اس سے بات معلوم ہو گئی نا کہ وہ مقام وہ محل جہاں انسان جو ہے وہ بیماریوں سے کلیتاً محفوظ ہوگا وہ دنیا نہیں ہے وہ جنت ہے اور اسی لئے قرآن مجید کچھ جگہوں پر ایک ایکسپریشن استعمال کرتا ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ہدایت کی قرآن کی پیروی کرے گا اس کے لئے نہ کوئی حزن ہے اور نہ کوئی اس کے لئے غم ہے تو دنیا میں حزن انسان کو لاحق ہوتا اسی لئے اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں پر وہ حمدیہ ترانہ علاپیں گے کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَزْحَبَ عَنَّ الْحَزْنُ کُل شکر کُل تعریف اللہ کے لئے ہے اس نے ہم سے حزن کو یا حزن کو دور کر دیا غم کو دور کر دی تو اب ابھی تک جو میں نے بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور شاید کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بیماری سے کلیتاں پاک ہے تھوڑی زیادہ ہر آدمی کو اس سے گزرنا ہوتا ہے اور جنت جو ہے وہی جگہ ہے جہاں پہ راحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزہ کا عالم تھا یہ آخری وقت تھا اس میں آپ پر سکرات الموت کی کیفیات جو ہیں متاری ہوئیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو دیکھتی اس کیفیت میں تو آپ انہوں نے فرمایا کہ وَا كَرْبَ عَبَتَا ہائے میرے ابباجان کس کرب میں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ لَا كَرْبَ عَلَى عَبِي کی باد لیوں کہ تمہارے جو والد ہیں ان پر آج کے دن کے بعد کوئی کرب نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اب تو رفیقِ عَلَى کے پاس جانا ہے اللہ کی جناب میں جانا ہے وہاں تو خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس سے کسی کو رستگاری نہیں ہے یہاں تک ہم نے ایک بنیادی بات کر دی ہے اور پھر اس میں ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بیماری انسان پر آئے اور بہت تکلیف وہ بہت پریشانی ہو یعنی کوئی آدمی جیسے کانٹوں ہی پہ جیسے ساری عمر گزار دے یا کوئی آدمی جو ہے پھولوں کی سیج پہ ساری اندر یہ گزار دے یہ بہل وقت گزار ہی جاتا ہے اور قرآن مجید نے یہ بات بارہا بیان کی ہے کہ جب وہاں لوگ اٹھیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کتنے دیر رہے کتنی مدت رہے کتنے سال رہے زمین میں شمار تو کرو تو کہیں گے ہم تو شایر ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں رہے ہیں اور ایک بہت خصورت روایت ہے اس میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی عیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یُقْتَ بِأَنْعُمِ أَهْلِ الدُنِيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَتًا کہ دنیا والوں میں وہ شخص جو سب سے نعمت والا تھا اور انجام کے اعتبار سے وہ جہنمی تھا لگ یریز میں جو ہے وہ رہا اور پھر اس کو جہنم میں ایک ڈبکی لگوائی جائے گی اور پھر اس سے پوچھا جائے گا یا بنا آدم حَلْ رَائِتَ خَيْرًا قَتْ اے آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی حَلْ مَغْرَبِكَ نَعِيمٌ قَتْ کیا تم پر کسی نعمت کا گزر بھی ہوا تو وہ یہ کہے گا کہ لا واللہی یا رب کہے گا نہیں ہے اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں نہ کبھی جو ہے وہ کوئی خیر دیکھی نہ کبھی کسی نعمت کا گزر ہوا یہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ مزوں میں جیتا رہا اچھا اس کے برقس جُوْتَ بِعَشَدٍ نَاسِ بُعْسَن فِي الدُّنِيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ دنیا میں ایک شخص جو دنیا میں سب سے تکلیف اور پریشانی میں رہا اور اپنے انجام کے طور پہ وہ جنتی ہے اس کو لائے جائے گا فَيُسْبَغُ سَبْغَتًا فِي الْجَنَّةِ پھر اس کو جنت میں ایک دوبا دیا جائے گا جس کو پنجائے میں کہتے ہیں دوبا دینا ایک اس کو دوبکی دی جائے گی پھر اس سے پوچھا جائے گا یَبْنَ آدَم هَلْ رَئِ تَبُعْسَنْ قَتْ کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی هَلْ مَرْ رَبِكَ مِنْ شِدَّةٍ قَتْ کیا تم پر کبھی کسی شدت کا تکلیف کا پریشانی کا مصیبت کا گزر ہوا وہ یہ کہے گا فَيْقُولْ يَا رَبْ وہ کہے گا اے رَبْ مَا بَرَّ بِي مَا بَرَّ بِي بُوْسٌ قَتْ وَلَا رَئِتُ شِدَّةٍ قَتْ کہے گا کہ مجھ پر نہ کبھی کسی تکلیف کا تکلیف کو دیکھا میں نے نہ کبھی اس پر کسی شدت کا گزر ہوا ابھی تک یہ بات میں نے ارز کی ہے اس کے بعد اب کیونکہ مرض کا بھی معاملہ ہے اور مرض کے علاوہ خاص طور پر جو ایک خاص صورتحال ہے وبائی مرض ہے جس کو اپیڈیمک یا پینڈیمک کہا گیا ہے اس کی نوئیت کیا ہے بیماری کی یا کسی بھی تکلیف کی پریشانی کی وبائی مرض کی اس کی نوئیت کیا ہوتی ہے اور خاص طور پر جب یہ چیز صرف انفرادی نہ رہے بلکہ کلیکٹیو ہو جائے تو اس کے بارے میں پھر ہمارے ہاں لوگ کچھ ججمنٹس دیتے ہیں تو اب اس سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں کہ کیا یہ جو پینڈیمک ہے اس کی نوئیت کیا ہے کیا یہ کوئی عذاب ہے تو ہمارے ہاں جیسے اس میں ایک اجلت میں لوگ اس پہ ایک ججمنٹ دے دیتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ چیز ان کے غیر پر وارد ہوتی ہے غیر سے مراد دوسرا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے مہرلے دار بھی ہو سکتا ہے دوسرے ملک کا ہو سکتا ہے دوسری ملت کا ہو سکتا ہے یعنی دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے تو ہم بہت جلدی سے اس کو عذاب قرار دے دیتے ہیں ہمارے آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار پانچ کا زلزلہ آیا جو ہے وہ مظفر آباد میں اور بالا کورٹ وغیرہ میں اس وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ عذاب آیا ہے اور ترہ ترہ سے توجیحات کی گئیں کہ یہ وہ علاقے تھے ان میں فلان بدکاری اور فلان عمل اور فلان جو ہے گندگی عام ہو گئی تھی اس وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا تو ایک تو یہ اصل میں خدای جگہ پر کھڑے ہو کر کلام کرنا ہے کہ کون سی چیز عذاب ہے کون سی چیز نہیں ہے جب تک تو اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کی موجودگی میں قوم پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ عذاب ہوتا ہے اس کی نفی نہیں ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ عذاب نہ بھیجیں عذاب بھی بھیجتے ہیں لیکن تیقن کے ساتھ علی الاطلاق کہ یہ جو بیماری تھی یا مرس تھا یا وبا تھی یا زلزلہ تھا یا حریکن تھا یا سنامی تھا یہ عذاب ہے یہ اس کو قطیت کے ساتھ کہنے کی ہمیں ہمارے اندر اہلیت نہیں ہے یہ ہماری ڈومین سے باہر کی چیز ہے یہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے کہ ہم اس میں خدای لبو لہجے میں یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ یہ عذاب ہے اب دیکھئے یہ جو پینڈیمک کا معاملہ ہوا اس میں بھی کیونکہ پہلے یہ شروع ہوا ان اقوام پر جو غیر مسلم تھی خاص ہو پر چائنہ سے جوہان سے اس کا جوہان سے آغاز ہوا ہے اب وہاں پہ اس کو چھرائز کیا گیا کہ دیکھئے یہ سزا مل رہی ہے چائنہ کے لوگ جس طرح جو غور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور جو یقیناً کر رہے ہیں اس میں کیا شبہ ہے تو گیا ان پر ایک عذاب ہے کومنسٹ ہیں بے دین ہیں ملہد ہیں اس کا اس کا ایک عذاب ہے پھر نکل کر وہ اور کچھ مسلمان علاقوں میں آیا ایران میں آیا پھر ایک تاثب ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں اُبھر آیا کہ یہ جیسے وہ اہل تشیعوں کے بارے میں کہ وہ ایک گمراہ لوگ ہیں وہ ایک فرق ازاللہ میں سے ہیں ان پر دیکھیں جی عذاب آ رہا ہے اللہ پکڑ رہا ہے لیکن پھر جب یہ عام ہو گیا مسلمانوں کے علاقوں میں اہل سنت میں بھی عمومی طور پر ان کے علاقوں میں آ گیا تو اب مشکل پیدا ہو گئے تو ایک بات تو کیونکہ مرض تھا اور کیونکہ خاص مرض ہے جس پر ہم رسکس کر رہے ہیں تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر تو دیکھئے دنیا میں انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں اس کے بارے میں قانون کیا ہے قانون ابتلا کا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم آسنو عملہ اور پھر جو پریشانی آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بنیادی طور پر وہ آزمائش ہیں ٹھیک ہے اور تنبیہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنا تو اللہ کی طرف جھنجھوڑتے تنبیہ ہو سکتی ہے میں پھر اس کرتا ہوں عذاب بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے وہ اتنے تجکن کے ساتھ تو ایک تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہے پھر ایک اور موضوع بھی اس کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس بیماری کے حوالے سے کہ وہ ہمارے ہاں چونکہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر سالسی جو نظریات ہیں وہ سامنے آتے ہیں کانسپیریسی تھیری سامنے آتی ہیں کہ بھئی کیا یہ جو جو وائرس ہے بنیادی طور پر یہ نیچرل ہے ٹھیک ہے یا یہ کریئٹڈ ہے کسی لیب میں بنایا گیا اب اس پر بہت طول طویل گفتگو ہوتی ہے ہر دو طرف کے دلائل موجود ہیں اور وہ لوگ کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیومنلی کریئٹڈ ہے تو ان کے پاس بھی اس کے دلائل ہیں اور کمزور دلائل نہیں لیکن چاہے انسان اس میں ایز این ایجنٹ شامل ہوئے ہوں چاہے نا ہوئے ہوں جس کو ہم کہتے ہیں نا ہوئے ہوں تو اس میں بھی براہ راست نہیں ہوتے بالواستہ تو ہوتے ہیں یعنی جو آپ اگر آپ فلسفے کو پڑھیں اور فلسفی آف ریلیجن کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک مسئلہ ہے پرابلم آف ایول اس کو پرابلم آف پین اور سفرنگ بھی کہتے ہیں تو وہاں جو گفتور کی جاتی ہے تو ابتدان کہا جاتا ہے کہ ایول دو طرح کے ہوتے ہیں یعنی سفرنگ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کہتے ہیں نیچرل ایول یا ڈیوائن ایول کہتے ہیں اور ایک کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیومن ایول ہے یعنی اب نیچرل ایول کا مطلب کیا وہی زلزلہ ہریکین ٹھیک ہے اور سنامی جس میں بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہیومن ایجنٹ شامل نہیں اس میں ایجنٹ انسان بنتا ہے قتل و غارتگری ہے جنگیں ہیں ٹھیک ہے اور گینگ ریپ ہے اور چائلڈ مولیسٹیشن ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں ہیومن ایجنٹ استعمال ہو رہا ہے اچھا ایک تو خیر ڈیبیٹ یہ ہے کہ جس کو آپ نیچرل ایول کہہ رہے ہیں وہ بھی نیچرل ان معنوں میں نہیں ہیں وہ بھی اس کا اگر آپ خدا نکالیں گے نا تو وہ بھی انسان ہی اس میں ایجنٹ نکلے گا انسان جو کچھ جو کر رہا ہے جس طرح درخت کاٹ رہا ہے اس سے جو ہے وہ سلاب آ رہے ہیں وہ ایکو سسٹم کو برباد کر رہا ہے جس کی ویسے زلزلے آ رہے ہیں وغیرہ 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 ڈریلنگ کر رہا ہے اتنی زیادہ آئل نکال رہا ہے اس میں پھر تھیریز ہیں کہ زمین میں خلا پیدا ہو رہا ہے اس میں پھر جو ہے وہ ساری معاملات پیدا ہو رہا ہے تو بہت حال میں یہ اس کر رہا ہوں کہ چاہے یہ کسی لیب میں بنایا گیا ہو چاہے وہ اس میں ہیومن ایجنٹ شامل نہ ہوں ایک لحاظ سے تو انسانی عمل دخل ہے کچھ نہ کچھ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت دی ہے تو اس کا ایک تصدف جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے لیکن ہونٹی میٹلی ہونٹی میٹلی ہونٹی میٹلی ان چارج ان چارج کون ہے اس سارے معاملے کا اس موت و حیات کا تو وہ اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق بھی کیا اور کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس سے غیر متعلق ہوکے علوف ہوکے alienated ہوکر بیٹھ نہیں رہے بلکہ اس کو گورن کر رہے ہیں اس کو چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے اس کے اوپر تو اس لحاظ سے پھر جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں پھر رس کر رہا ہوں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے اس پر بہت بحث و نظر کرنا رد و قدہ کرنا اس پر بہت چیزیں شیئر کرنا آگے پھیلانا اور تھیریز بنانا اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے یعنی ultimately بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ہو رہا ہے مشیعت سے سب کچھ ہو رہا ہے اور مشیعت رضا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی کنسنٹ سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ایک امپلیسٹ کنسنٹ ٹیسٹ اپروول چاہوئے لے اس کے پیچھے اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اب اس میں پھر ایک اور جو پہلو ہے اگلا اگلی طرف نکلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ وہ یہ معاملہ کے یہ جو بیماری آتی ہے چاہے جو اس وقت کا مرض ہے وہ یا اور جو بیماریاں آتی ہیں یا انسانوں پر پریشانیاں آتی ہیں اس میں ایک بیلنس ہمیں رکھنا ہے تقدیر اور تدبیر کے درمیان یہ ہمیں بیلنس رکھنا ہے یہ ایسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے ارستو کے زمانے سے ارستو کے ہاں وہ فور کاؤزز کا ایک تصور تھا کہ جو کچھ بھی چیز پائی جاتی ہے جو کچھ بھی ایونٹ دنیا میں ہوتا ہے وہ اس کے چار ایک کو وہ کہتا تھا کہ وہ فورمل کاؤز ہے ایک کو وہ کہتا تھا کہ وہ ایفیشنٹ کاؤز ہے اور ایک کو کہتا تھا فائنل کاؤز ہے میں اس کی تھوڑی سی مثال ارز کرتا ہوں جیسے اگر آپ دیکھئے کہ ایک جیسے ہتھوڑی ہے ٹھیک ہے ہتھوڑی ہے تو وہ اس کا material کاؤز کیا ہے وہ لکڑی ہے یا لوہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا matter ہے جس چیز سے وہ بنی ہے فارمل کاؤز کیا ہے وہ جو شیپ دی گئی ہے اس لوہے کو اور لکڑی کو وہ لکڑی تھی اور لوہا تھا اس کو شکل دے دی گئی ایک ہتھوڑی کی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ایفیشنٹ کاؤز ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اس پر کوئی ایجنٹ عمل کرتا ہے اس کو وہ موونگ کاؤز بھی کہتا ہے جو موو کرتا ہے اس کو وہ چیز پڑی بھی ہے یعنی لکڑی پڑی تھی لوہا پڑا تھا میٹیریل تھا اس کو فارم میں لے کر آنا تشکیل دینا وہ کس کا کام ہے گویا وہ گویا لوہار کا کام ہے کہ وہ ہتھوڑی بناتا ہے اور اس کے بعد چوتھا وہ کہتا ہے کہ وہ فائنل کاؤز ہے فائنل کاؤز کیا ہے کہ انڈ کیا ہے پرپس کیا ہے ٹی لوس کیا ہے وہ جو ہتھوڑی بنائی ہے کارپینٹر نے کس مقصد کیلئے بنائی ہے تو بتایا جائے گا کہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے یا تلوار سیدھی کرنے کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جدید سائنس ہے یا سائنٹیفک جو آپ سمجھ لیجئے کہ ویلٹن شونگ ہے ہمارا ورلڈ ویو ہے اس میں عام طور پر جو پہلے دو سوالات ہیں اب اس سے تعریص کیا جاتا ہے جو اگلے دو سوالات ہیں نا کہ who is the agent behind this and what is the ultimate purpose یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہیں بس ساری توجہ جو ہے وہ کس پر ہے وہ اس پر ہے کہ جی اس کی material cause کیا ہے اور اس کی formal cause کیا ہے اور اسی وجہ سے اب وہ ہاں اگر جو causation ہے بھی نا ساری کی ساری causation وہ شروع ہوتی ہے matter سے اور ختم ہوتی ہے matter پر ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو metaphysical assumption ہے نا کہ بھئی اب یہ کائنات میں جو ہے وہ بارشیں کیسے برس رہی ہیں کہ جی وہ جو ہے سمندروں سے یا دریاؤں سے غبارات اٹھتے ہیں سورج کے ذریعے پھر اوپر بادل بنتے ہیں بادل سے پھر بادل برستے ہیں یا یہ جو پودے ہرے کی ہوتے ہیں اس کا ایک photosynthesis کا عمل ہے جس کے ذریعے ہوتا ہے اب یہ سب کون کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لئے مسخر کر دیا اس سب کو اب یہ والا جو پہلو ہے یہ غائب ہو گیا تو اب کیا ہے اب وہ سارا جو ہے وہ جو scientific phenomena ہے نا اور وہ جو causation ہے وہ ساری کی ساری matter ہی کے اندر matter سے شروع ہوتی ہے matter ہی میں ختم ہو جاتی اور پھر وہ جو اگلی باتیں وہ پیشے ہٹ گئی ہیں اس وجہ سے ہمارے ہاں جو balance جو میں نے گفتگوش ہاں سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقدیر اور تدبیر کا جو معاملہ ہے نا اس کا balance out ہو گیا ہے شکایت لوگوں کو یہ رہی ہے جدید لوگوں کو اسلامی مورڈرنسٹوں کو یہ شکایت رہی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں گویا تقدیر پر focus بہت زیادہ ہے اور تدبیر سے توجہ ان کی ہٹی رہی ہے تصرف پر جو نقد کیا جاتا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح کی جو شائری ہوتی ہے عاشقانہ غزلیاں شائری ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے کہ یہ بھی انسان کو جیسے مست رکھنے والی چیزیں ہیں تو یہ جو معاملات کیا ہیں کہ بہت زیادہ آپ نے وہ جو میں نے ارس کیا ہے نا کہ وہ جو efficient یہ final cause ہے اس پہ بہت توجہ دے دی اور وہ جو formal اور material causation تھی اور جس کے ذریعے آپ کو چیزیں بنانی تھی اور science کو develop کرنا تھا اور technology میں آگے جانا تھا ان معاملات میں آپ نے کوتا ہی کی تو وہ گویہ اس پر ایک اتراز کیا جاتا ہے اور کچھ حد تک ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن اب معاملہ اب بحث کر رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے کہ ابھی بھی جو pandemic کا معاملہ ہوا تو اس میں یہی debate شروع ہو گئی کہ تطبیر اور تقدیر کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے عذاب ہے اللہ کی طرف سے سزا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہر چیز گویا ماذا اللہ خدا پہ ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے ہاں جو ایک دانشور بھی ہیں سو کالڈ اور کالم نویس بھی ہیں ویسے سرکاری ملازم ہیں یاسر پیرزادہ صاحب حتاہ القاسمی کے بیٹے ہیں یہ تو انہوں نے کالم لکھے اور کہا کہ مسلمانوں کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ دعا میں اور جناب وظیفوں میں اور اللہ کو پکارنے ان چیزوں میں لگے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ جو احتمام ہونا چاہیے تدبیر میں وہ جو احتمام ہونا چاہیے دبا دارو میں اور اسباب میں اس پر یہ توجہ نہیں دیتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے احتیاط کریں وہ احتیاط نہیں کر رہے کہتے ہیں یہ اللہ دیکھے گا اللہ مانے گا اور وہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہر ایک جو تصور ہے نا وہ فل پیکج ہوتا ہے یا تو آپ یہ مانے کہ سب اللہ کر رہا ہے میٹا فیزیکل ہو رہا ہے اور اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے تو پھر اب آپ کو حق ہے کہ آپ دعا کریں لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کوزیشن وہی یعنی وہ جو میں ابھی میں نے مثال دینا ہے کہ میٹیریل فارمل کوز بھی ہے تو پھر اب آپ کے لیے یہ کرنا کہ آپ اس میں اللہ کو پکاریں وظیفے کریں صدقہ دیں یہ چیزیں بہت محمل ہیں یہ ایبسیڈ ہیں یہ فضول بات ہے نا یعنی وہ کہہ پورا پیکج لیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ وائرس ہے اور اس کا ایک میڈیکل ریزن ہے اور تو پھر یہ جائے گا بھی میڈیکل جو ہے ڈائیگنوزز سے جائے گا اور میڈیکل اس کی ریمیڈی ہوگی اس میں آپ پھر خدا خدا کو نہ لے کر آئیں پھر اس میں آپ میٹا فیزیکس کو نہ لے کر آئیں تو یہ بہت عجیب سی اور واہیات سی بات ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ جو منطق ہے نا یہ منطق کوئی نئی نہیں ہے امام غزالی علیہ الرحمن نے اپنے زمانے میں جب انہوں نے اپنی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ علمی زمانے لکھی ہے آٹو بیغرافی لکھی اور علمی سفر لکھا ہے تو انہوں نے اپنے زمانے کے جو علوم ہیں ان پر تفسرے بھی کی ہیں تو انہوں نے تفسرہ کیا ہے مطلب حکمت پر فلسفے پر اور اسی طرح سے فیزیکس پر اپنے زمانے کی تو حکمت سائنس بھی تھی فلسفہ بھی تھا اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس میں لوگ دو طرح کی غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فلسفی لوگ ہیں اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ یہ دنیاوی اعتباس سے جو باتیں بتاتے ہیں تدبیر منزل کی اور جناب جس کو اب سائنس کہتے ہیں ٹکنالوجی کی باتیں بتاتے ہیں وہ بہت ویلیڈ ہوتی ہیں میتھمیٹیشنز ہیں وہ باتیں بتا رہے ہیں فیزیشنز ہیں فیزیسسٹ ہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں اور وہ باتیں بلکل ٹھیک ہیں ویلیڈ ہیں مفید ہیں ان کا ٹھیک ہونا ان کا ویلیڈ ہونا ان کا آپ سمجھ لیجئے ایک نافع ہونا لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب ہوتا یہ کہ یہ لوگ ان کا سمجھدار ہونا آقل ہونا دانہ ہونا یہ ثابت ہو گیا لیکن اب یہ لوگ اپنے دائرے سے ٹرانسگریس کرتے ہیں اور فیزیس کے ساتھ یک دم میٹا فیزیس میں دخیل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر عجیب و غریب گفتگو کرنے لگتے ہیں خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب جو مسلمان ہیں اہل ایمان ہیں وہ دو طرح کی فیلسی کا شکار ہو سکتے ہیں بہت اہم بات ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ لوگ چونکے خدا کا انکار کر رہے ہیں یہ پیغمبر کو نہیں مانتے نبوت کو نہیں مانتے مات کو نہیں مانتے توحید کو نہیں مانتے اب ہم ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے اب دنیا کے بارے میں بھی ہمیں جو کچھ یہ اطلاع دے رہے ہیں خبر دے رہے ہیں علم دے رہے ہیں اس کو بھی ہم کھو کھاتے میں ڈالنے غزالی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے جہاں پر وہ ٹھیک ہیں جو ان کا ڈومین ہے وہ جو فارمل اور میٹیریل کاؤز کا پہلو ہے ڈومین ہے جو نیچرل ورلڈ کا ڈومین ہے میٹیریل ورلڈ کا ڈومین ہے وہاں ان کی مہارت کو لے رہے اس سے فائدہ اٹھائیں لیکن وہ جو دوسری باتیں کہہ رہے ہیں جو ٹرانسگریس کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آپ سمجھ لیے ڈومین سے اور انکروچ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور میٹا فیزکس میں بلا وجہ میں کلام کر رہے ہیں بغیر اہلیت کے سمجھ کے تو ان کی بات مہانہ مانے اور کہا کہ دوسری فیلسی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں گیا چونکہ یہ بڑے دانہ لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں اور دنیا کے بارے میں ان کی بات بلکل ٹھیک نکلتی ہے تو پھر آخرت کے بارے میں اور میٹا فیزکس اور ماں بادو طبیعیات کے بارے میں بھی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی پھر ٹھیک ہی ہوگی تو گویا پھر آپ آپ ان پر اعتماد کر کے آپ ادھر چلے جائیں یعنی آپ ہیں کہ ریچرڈ ڈاکنگز چونکہ ایک اچھا جو ہے وہ بائیولوجسٹ ہے تو گویا پھر اب اس کی بات جو ہے وہ میٹا فیزکس میں بھی ہم مانیں گے پرویر ہود بھائی صاحب بڑے اچھے فیزیسٹ ہیں بڑے فاضل آدمی ہیں تو اب وہ جو آخرت کے بارے میں خدا کے بارے میں اخلاق کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بھی ہمیں ماننا تو میں یہ عز کر رہا ہوں کہ یہ بات اہم ہے وہ جو میں نے یاسر پیزارہ صاحب کی بات کی تھی وہ یہی فیلسی ہے نا کہ یار پورا پیکج لو نہیں ایسا نہیں ہے ہم جو چیز کوئی ہمیں ابھی امام غزالی علی رحمہ کی میں عز کر رہا تھا کہ یا علوم الدین ہم کتاب العلم پڑھ رہے ہیں انہوں نے یہی بات کہی ہے نا کہ جو علوم شریح ہے وہ ہے جو انبیاء سے ملتا ہے وہ ہمیں وہی سے لینا ہے اور علوم غیر شریح وہ جس کا کی بنا تجربے پہ ہے سماعت پر ہے ٹھیک ہے یا عقل پر ہے وہ ہم لے لیں گے کسی سے بھی لے لیں گے وہ انسان انسانوں کی ایک common heritage ہے ایک مشترکہ حکمت ہے وہ ہم کئی سے بھی لے لیں گے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ تو پھر میں یہ ارس کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے درمیان کا رویہ اور اس میں چونکہ خاص طور پر وبائی امراض کے حوالے سے ایک مبحث ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اس پر بھی بات کر لیتا ہوں کہ یہ جو متعددی ہونا ہے بیماریوں کا یہ جو پہلو ہے یہ کیا ہے اب اس میں چونکہ ہمیں لگتا ہے بعض اوقات کہ متضاد باتیں ہمیں اپنی روایت میں ملتی ہیں یعنی ایک جگہ پہ نبی ایک عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا عَدْوَا وَلَا صَفَرَ وَلَا حَامًا کہ لَا عَدْوَا کہ بھئی کوئی چیز کنٹیجیس نہیں ہوتی کوئی چیز متعددی نہیں ہوتی کوئی چھوٹ نہیں ہوتی خود بخود بیماری نہیں لگتا ہوئی آپ نے اس کی نفی کر دی اچھا پھر جب ایک صاحب نے عرض کی اللہ کے نبی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو اونٹ ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جو ہرن ہوتے ہیں کلانچے بھر رہے ہیں لیکن ان میں ایک جو ہے وہ خارشی اونٹ آ جاتا ہے وہ باقیوں کو بھی خارشی کر دیتا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ لَا عَدْوَا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ فَمَنْ عَدْلَ اَوْلَ آپ نے سوال کیا یہ بتاؤو جو خارشی اونٹ آیا ہے اس کو کس نے خارشی کیا تھا اب یہ جو مقام ہے نا یہ مقام وہ ہے لَا عَدْوَا وَلَا اور یہ جو روایت ہے یہ اصل میں ہمیں ہمارے عقیدے کو ٹھیک کر رہی ہے ہمارے ایمان کی سطح پر ہمارے تصور کو دوست کر رہی ہے کہ دیکھو کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی کوئی چیز الالٹپ نہیں ہوتی وہی بات کوئی چیز آٹو پر نہیں ہوتی وہ جو ایک ڈی اسٹک تصور ہے نا کہ خدا نے جیسے ایک بڑی جو گھڑی ہوتی ہے کوئی اس کو آپ چابی دے دیں اور چابی دے کے چھوڑ دیں تو وہ خود بخود آٹو پر چلتی رہتی گراریاں اس کی گھومتی رہتی ہیں تو ایک تصور یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا اس میں کچھ فیزیکل لاؤس نیچرل لاؤس انسٹال کر دیئے اور اب یہ آٹو پر چل رہی ہے تو قرآن مجید ہمیں یہ تصور نہیں دیتا قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نگران ہے اللہ تعالی چلا رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَنْ تَزُولَ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے ایک مور آسمان سے گرتی ہے تو اللہ کے علم میں ہے ایک زمین سے بخارات کا ایک اوپر جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے سب چیزیں جانتا ہے نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کی قدرت سے ہو رہی ہیں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے اللہ کے علم سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی آٹو پر نہیں ہے یہ جو حدیث ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کنفیون کہاں پیدا ہوتی ہے اس کے بلکل اپوریڈ ایک بات لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فر من المجزومی فرارکا من الاسد کہ تم جو ہے وہ مجزوم سے کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو اب یہ کیا ہے اب بظاہر ایسے لگ رہا ہے ایک دنیا آپ فرما رہے ہیں بھئی کوئی مرض بیمار جو ہے متعددی نہیں ہوتا اور یہاں فرما رہے ہیں کہ بھاگو اس سے تو اس میں بھی وہی بات ہے وہ عقیدے کی سطح کی بات ہے وہی جو تقدیر ہے وہ تقدیر ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا وہ اللہ کا علم اللہ کی قدرت اللہ کی ذات اور یہ تدبیر ہے کہ تدبیر تمہیں کرنی اور اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دیکھو جو مسح ہے اس کو ممرز پہ یعنی جو آدمی جو ہے وہ صحت مند ہے کسی مریض کو صحت مند پر وارد مند کرو وہی بات کہ خاص طور پر وہ بیماریاں کہ جو لگنے والی ہیں چھوٹ والی ہیں وہ اس میں اگر کوئی آدمی اس میں ملوث ہو گیا ہے اس کو بھلے آدمی کے پاس نہ لاؤ اور کتنی باتیں آپ نے ان دنوں سنی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ایک کوڑی تھا مجزوم تھا وہ آیا اور آپ سے اسلام کی بیعت کرنا چاہتا تھا تو آپ نے کہا کہ بھی دور ہی سے جو ہے آپ نے ہاتھ اس سے نہیں ملایا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو تاؤن والی بات ہے وہ تو معروف ہے اس میں بلکہ وہ تقدیر اور تدبیر کا ذکر بھی آ جائے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ ہدایت دی ہے تاؤن چونکہ ایک وبائی مرض تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی زمین میں تاؤن پھیل جائے تو جو لوگ وہاں پر ہیں وہ وہاں سے باہر نہ جائیں اور جو باہر کے ہیں وہ اندر نہ آئیں وہ جس کو ہمارے ہاں کارنٹین کا جو تصور ہے جو سامنے آیا ہے وہ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے ان دنوں یہ بات بہت عام ہوئی کہ ابن سینہ کے ہاں یہ تصور تھا ابن سینہ نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو چالیس دن تک جو ہے وہ لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا جائے وہ اربعین کا جو لفظ اس دبان میں جو تھا وہ کارنٹین کا تھا اسی سے کارنٹینہ یا کارنٹائن ہمارے ہاں نکلا ہے تو بارحل میں یہ ارس کر رہا تھا کہ اگر تاؤن پھیل جائے باہر والے اندر نہ آئیں اندر والے باہر نہ جائے آپ کو بالو میں ہمارے ہاں بھی جب یہ بلکل نیا نیا معاملہ ہوا تو یوہان میں جو پاکستانی سوڈنٹ سے لوگ تھے بڑھا واویلہ مچایا گیا بہت سے لوگوں نے پولیٹیکل ضرورت سے اس بات کو جو ہے وہ اٹھانے ہی کوشش کی ایکسپلائٹ کرنے ہی کوشش کی لیکن دینی بات یہی ہے حکومت پاکستان نے جو موقف اختیار کیا وہ بلکل شریعت کے مطابق تھا کہ نہیں ہم لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے لیکن بارال چونکہ ہمارے ڈسکورس ریلیجیس نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹھیک ہے ٹاک شورز وغیرہ میں کہیں پر یہ بات کی گئی ہوگی لیکن ہمارے ہم مین سٹریم میں یہ بات سامنے نہیں لائی گئی اس طرح حکومتی سطح پر کہ یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جہاں پر اگر کوئی لوگ ایسے ہوں کہ جہاں پر وبا پھیلی بھی ہے اور امکان ہے کہ وہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں تو وہ پھر وہاں سے باہر نہ جائیں اور بلکہ اللہ کے نمی نے فرمایا ہے کہ اگر وہ احتساب کے ساتھ وہاں پر رہیں اور اس وجہ سے وہ جان سے چلے جائیں تو وہ شہید ہوں گے اللہ کے ہاں شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ پائیں گے پھر اس میں جو تعاون کی حوالے سے مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا کہ جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے تو وہ مرق ایک مقام تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں جب وہ پڑاؤ ڈالا تو پتلا لگا جو امواس جہاں پر انہوں نے جانا تھا وہاں پر جو ہے وہ تاؤن پھیل گیا وفد آیا کہ بتایا کہ وہاں پر تاؤن پھیل گیا اب وہ پڑاؤ انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو اب وہ ایک مشکال پیدا ہو گیا کہ اب کیا کریں جائیں نہ جائیں تو انہوں نے جو ہے پہلے بلایا جو ہے انسار کو بلایا ان سے مشورہ کیا تو رائے سپلٹ تھی کچھ نے کہا کے چاہیں کچھ نے کہا کے واپس چلے جائیں پھر انہوں نے جو ہے وہ مہاجرین کو بلایا ان کی رائے بھی سپلٹ تھی پھر انہوں نے کہا کہ بھئی جو شیوخ تھے جو فتح مکہ کے موقع پہ جو بڑے برگ یا ہمارے اسطلاح میں جو بابے ایمان لائے تھے ان کو بلاو جب ان کو بلایا گیا تو ان کی سب کی رائے جو تھی وہ بلکل متفق تھی انہوں نے کہا کہ نہیں کہ حمد المومنین آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بقیت من الناس ہیں جس کو یعنی بلکل ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحابہ ہیں اکابر ہیں تو ان کو آپ خطرے میں نہ ڈالیں اور واپس پلٹ آئیں جب انہوں نے پھر سیدنا عمر نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے جی کل ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ان کو عبارت چی نہیں لگی ان کو لگا کہ جیسے یہ شجاعت کے بہادری کے اور مردانگی کے خلاف ہے تو انہوں نے جیسے ایک جملہ کسا انہوں نے کہا کہ عمر اتفر من قدر اللہ عمر تم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہو بھاگ رہے ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر معمولی جائے بات ان کی فراست کے کیا کہنے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی شخص ہوتا جس سے اللہ تعالی جیسے مقالمہ کا شرف بخشتا ہے کوئی مہدس ہوتا تو وہ جو ہے وہ عمر ہوتے تو کہا کہ جی سیدنا عمر نے فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جو ہے فرار اختیار کر رہے ہیں تو یہ بات کہ بیماری ہو یہ بات کہ وہ بیماری پھیلنے والی ہو یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور یہ بات کہ ہمیں حضر کا رویہ اختیار کرنا ہے تدبیر کرنی ہے دوا دارو کرنی ہے احتیاط کرنی ہے یہ بھی تقدیر ہے تو بیماری جو ہے یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے اور شفا وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض نہیں اتارا یعنی کوئی دا نہیں اتاری کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی اتاری اس کے لیے صحت بخشی کا سامان بھی پیدا کیا ہے تو کہا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں تو دعا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے دوا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے تو یہ بات ایک اور واضح ہو گئی کہ ہمیں خاص طور پر جو باہی امراض ہوتے ہیں اس میں جو ضروری تدبیر ہے وہ کرنی چاہیے ہمارے ہاں چونکہ ایشو یہ بن گیا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس پر اوور لوگ جو ہے وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں یا کچھ زیادہ جو ہے اس میں لوگ اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید جو مساجد ہیں اور اہل مذہب ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اتنی سختی جو ہے اور جگہوں پر مجموع پر نہیں ہے جتنی مسجدوں پر ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر یہ اشکالات پیدا ہوئے ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو تدبیر ہے اور یہ جو حضر ہے اس کو لوگوں نے ایکنالیج نہیں کیا یا مذہبی لوگوں نے ایکنالیج نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب یہ بات جو ہے یہاں تک ہم پہنچیں کہ یہ جو تقدیر اور تدبیر کے درمیان ہمیں بیلنس رکھنا ہے وہ ہمیں رکھنا ہے اور اس میں کن کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ میں ابھی ارز کرتا ہوں اس میں اب جیسے بیماری کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں یا اور پریشانیوں کے حوالے سے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریمنٹیو جو ہے میز لینے ہیں تو نبی ایکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری اور پریشانی اور تکلیف کے حوالے سے بہت سے پریونٹیو میز بھی ہمیں دیئے ہیں بتائیں میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور اسکار سکھائیں ہیں صبح و شام کے اس میں بھی کئی ایسے ہیں جس میں واضح طور پر اللہ کے نبی نے بتایا ہے جیسے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں اس کے بارے میں آپ نے کہا کفتہ ہو وہ کفایت کریں گے انسان کی ضرورتیں پوری کریں گے یا اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جاؤ تو پھر آیت القرصی پڑھو اللہ لا الہ الا الحی القیوم پڑھو اگر تم یہ کروگے فَإِنَّهُ لَا يَزَالْ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ کہ اگر تم یہ آیت القرصی پڑھ کے رات کو سوگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہوگا وَلَا يُقَرْوِبُكَ شَيْطَان اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا تو اب دیکھیں نا یہ کیا ہے یہ ایک پریونٹیو چیز ہے کہ بھائی جیسے ایک حضر کی چیز ہے پھر وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ رضو معسمی شیعن فِي الْعَوْضِ وَلَا فِي السَّمَا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ان کلمات کو کہے گا تو وہاں الفاظ آتے ہیں لَمْ تُصِبْهُ فُجْعَتَ بَلَائِن حَتَّى يُسْبِحَا اس پر کوئی اچانک بلا نہیں آئے گی پوری روایت کیا ہے کہ جو یہ آدمی یہ کلمات جو ہے وہ تین مرتبہ کہے گا تو کہا کہ اس کو اگر یہ رات میں کہے گا تو صبح تک اس پر کوئی اچانک پریشانی یا مسئیبت نہیں آئے گی اور ہی طرح اگر کوئی آدمی یہ کلمات تین مرتبہ صبح کہے گا تو پھر شام تک اس کو کوئی اچانک یک بیگ جیسے کوئی تکلیف و پریشانی آتی ہے تو وہ نہیں آئے گی اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں اس کے بارے ہم فرمایا کہ جو آدمی یہ کہے گا اس کے کئی فضائل بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَقَانَتْ لَوْ حِزَّمْ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَا کہ اگر وہ یہ کلمات کہے گا سو مرتبہ دن میں کہے گا تو کہا کہ پھر اس کے لیے شیطان سے اس کی ایک حفاظت کی جائے گی ایک دھال یہ بن جائے گی کلمات اس دن شام تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کلمات ہیں یہ بھی کیا ہیں یہ بیماری میں بھی بیماری بھی ایک طرح کر ضرر ہے تکلیف ہے پریشانی ہے اس کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بیماریوں کے آنے سے پہلے ان سے بچنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے نا تو جس طریقے سے نبی حکم صاحب نے فرمایا ہے نا کہ جو آدمی ہر صبح کو جو ہے وہ سات اجوہ خجوریں کھا لے تو کہا کہ لم یزر ہو ذالکا یزر ہو فی ذالکا جاؤں سمون والا سہرون کہ جو آدمی ہر دن صبح جو ہے سات اجوہ خجور کھا لے تو اس دن اس کو نہ اس پر کوئی جادو اثر کرے گا اور نہ ہی کوئی زہر کے مدر اثرات اس پر آئیں گے تو اب یہ کیا ہے یہ پہلے ہیں یعنی بیماریوں سے پہلے ہی آدمی گویا کچھ احتمام اس کا کر لے اسی طریقے سے جو ہے کہ بدن اس کی صحت کا احتمام کرنا اس کے حوالے سے کوشش کرنا اب جیسے بہت سے آئمہ نے یہ بات بیان کی گئی ہے نا بلکہ سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو زین العابرین کہلاتے ہیں ان کے بارے میں ان کا ایک کول ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ اللہ تعالی نے کل جو طب ہے نا اس کی جو اصل ہے بنیاد ہے اب وہ ایک آدھی آیت میں بیان کر دی وہ کیا ہے کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو اور اسراف کر ویا اختیار نہ کرو حد سے نہ بڑھ تو کہہ کہتے ہیں کہ اس میں گویا آدھی طب جو ہے اللہ تعالی نے بیان کر دی اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے ایک محاورہ ہے عام طور پر اس کو جو ہے وہ حدیث کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے لیکن وہ حدیث نہیں ہے لیکن ایک ضرب المسل ہے ایک بہت حکمت کی بات ہے اور وہ کیا ہے کہ جو میدہ ہے نا وہ ہر بیماری کی جڑ ہے اور حیمیہ پرہیز جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز ہر طرح کی جو دوائی ہے اس کی جڑ بنیاد ہے اس کی اصل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے نا کہ آپ نے بہت سی ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر جس طرح کھانا پینا ہے کسر سے کھانا پینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ سب سے بری ویسل سب سے برا برطن کوئی بنی آدم اگر جو بھرتا ہے نا وہ اس کا پیٹ ہے تو کہا کہ کافی ہوتا ہے بنی آدم کے لیے ما یقم نصر بہو جس سے اس کی جو ہے وہ کمر سیدھی رہ جائے اور کہا کہ شلو اگر اس کو کھانا ہی ہے زیادہ تو کہا کہ ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی مشروب کے لیے اور ایک تہائی جو ہے وہ سانس کے لیے یعنی اس کو ایک تہائی میدے کو خالی رکھو تو ایک چیز یہ ہے پھر اسی طریقے سے اگلہ پہلو کیا ہے کہ دوا دارو کرنا دوا کرنا بیماری کی صورت میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ وہ جو میں نے روایت پڑھی تھی اللہ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ تداو عباد اللہ تداو عباد اللہ اے اللہ کے بندوں دوا دارو کیا کرو اور ولا تداو بالحرام یا بحرام لیکن حرام کے ذریعے جو ہے اپنے مرض کو دور نہ کرو حرام کو دوائی کے طور پر استعمال نہ کرو اسی طریقے سے یہ بھی دوا دارو ہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اللہ پر اعتماد کرے توکل کرے اسی طریقے سے دعا بجائے خود جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ایک سبب ہے جس کو انسان اختیار کرتا ہے تو دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کو خوب پکارنا چاہیے اور اس طرح بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمی اللہم آفینی فی بصری صبح و شام تین مرتبہ جو ہے ان الفاظ کو دہرانا تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں پھر اسی طریقے سے جو تداوی کرنا ہے یا دوا دارو کرنا ہے جس کو کہتے ہیں نا ار رکیہ شریعہ رکیہ تو شریعہ جس کو جھاڑ تھونک کہتے ہیں ہم دیکھیں وہ اس کی پوری ایک تفصیلات ہیں اور نبی اعکم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے اور ان سے سیدنا جبریل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں تو کہا کہ ہاں میں بیمار ہوں تو آپ نے سیدنا جبریل نے کہا کہ بسم اللہ ارکی کا من کل شیئن جو ازی کا اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دے من شر کل نفس او عین حاصر ہر نفس کے شر سے اور ہر حاصر کی جو ہے وہ نگاہ سے اللہ یشفی کا بسم اللہ ہی ارکی کا اللہ آپ کو شفا دے گا اور میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی دم کیا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے کہ اللہمہ رب اللہمہ رب الناس ازہ بالباس وشفی انتشافی لا شفاء اللہ شفاؤک شفاء اللہ یغاد رسقابا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ تکلیف کر رہا ہو تو وہاں پر اپنی جو ہے دائیں ہاتھ جو ہے اولی رکھو اور جو ہے پھر یہ کہو بسم اللہ سات مرتبہ بسم اللہ کہو بلکہ تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ کلمات کہو کہ وہاں اولی رکھ کے تین مرتبہ جو ہے بسم اللہ صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور پھر اعوذ باللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجدو وہو حاضر ٹھیک ہے تو یہ ہے پھر اسی طریقے سے صدقے کے ذریعے جو ہے وہ سمجھ لیے کہ دوا دارو کرنا صدقے کے ذریعے بلا کو ٹالنا یہ بھی گویا ایک طرح سے ایک تدبیر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے آپ نے فرمایا کہ دوا دارو مزاکم بصدقہ کہ اپنے بیماروں کو دوا دارو کیا کرو ان کا معالجہ کیا کرو صدقات کے ذریعے اور پھر نبی اعکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عمومی طور پر دوا دارو اور علاج کے حوالے سے تلقین کی ہے پھر آپ کے زمانے میں جو کچھ چیزیں میسر تھی آپ نے وہ بھی توجہ دلائی آپ کے زمانے میں جیسے ایک پریمیٹیف فارم تھی جیسے سرجری کی جس کو ہجامہ کہتے ہیں خون نکالا جاتا ہے پشنا لگوانا سینگی لگوانا جس کو کپنگ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ بہت مفید ہے اس سے بہت سے مرض دور ہوتے ہیں پھر ایک خاص طرح ہے کہ جیسے ہیٹ تھرپی ہوتی تھی کہ جو ہے کو لوہا وغیرہ گرم کر کے جس کو کئی کہتے ہیں داغ لگانا آپ نے کہا کہ یہ موصر تو بہت ہے لیکن آپ نے اس کو طبعا پسند نہیں کیا حرام نہیں کیا آپ نے اس کو طبعا پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں جیسے ایک جہنم سے مشابیت ہے آگ سے مشابیت ہے تو اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوا دارو کی تھی اس کی طرف آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ بیماری کی صورت میں ہمیں ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے اب انشاءاللہ بس یہاں گفتگو ختم کرتے ہیں آگے جو ہے وہ مغرب کے بعد جو حصہ سامنے ہم کریں گے تو اس میں ایک موضوع میں تھوڑی سی میں اور بات عرض کر دوں گا کہ یہ اگر بیماری آئے یا پریشانی آئے تو ان کے کوئی فوائد بھی ہیں بندے مومن کے لئے اس پر کچھ بات کر دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ کوئی سوالات آپ نے کرنے ہوں تو اس کے لئے جو ہے وہ پورا موقع ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ای یاکم بالآیات و ذکر الحکیم